ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں پیر اقبال قریشی رمضان المبارک کی سترہ تاریخ کو عالم اسلام کا سب سے عظیم الشان مارکہ جسے فتح مبین کہا جاتا ہے اسلام اور کفر کے مابین ایک ایسی جنگ ہوئی جس جنگ کی وجہ سے اہل ایمان کے قلوب کو اللہ نے مضبوط کیا اور کفار کو پست و زلیل کر دیا اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو اس چیز کا پتا چل گیا کہ اصل طاقت اللہ کی مدد ہے اور دنیاوی اسباب کی کوئی حیثیت نہیں بدر ایسا مارکہ ہے کہ اس میں زمین پر فرشتے لڑنے کے لیے اترے ورنہ اس سے پہلے فرشتے زمین پر اترے انبیاء کی مدد کے لیے انبیاء کے پاس پیغام رسانی کے لیے لیکن یہ پہلا مارکہ تھا جس میں فرشتوں نے زمین پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی بدر سے ہمیں تین چیزیں واضح طور پر ملتی ہیں پہلی چیز کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اس امت پر اس امت کی مدد کے لیے اور یہ اللہ تعالیٰ شرف اس امت کو عطا فرماتے ہیں دوسری بات بدر سے ہمیں پتا چلی کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور منصب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات سجدہ کی حالت میں جن کے لیے دعا کی بدر کے میدان میں چونکہ بدر میں یہ مسلمان جب نکلے تو لڑائی کا ارادہ نہیں تھا ایک ہوتا ہے کہ مسلمان لڑنے کے لیے نکلے تو پھر تو تیاری کر کے نکلتے یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نوی میں تو آپ کو پتا چلا کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ کو لے کر مکہ سے یمن کی طرف گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جانے کے بعد بے شمار لشکر مکہ کی تجارتی قافلوں کو لوٹنے کے لیے جیسے آج نیٹوں کی سپلائی کو موطل کرنے کے لیے کئی لوگوں نے ان پر حملے کیے مخالف دشمن کے قافلوں کو اس لیے اسباب اور مال کو حاصل کیا جاتا ہے تاکہ ان کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے تو یہ ایک جنگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد تقریباً آٹھ یا نو مرتبہ صحابہ اکرام کی مختلف ٹولیوں کو کفار کے اس طرح کے لشکروں کے لیے بھیجا تجارتی قافلوں کے لیے بھیجا چار میں آپ خود شریک ہوئے کمانڈ کی آپ نے اور چار میں صحابہ کو کمانڈر بنا کے بھیج دیا جن میں صحابہ کو بھیجا اس کو سریعہ بولا جاتا ہے اور جس میں آپ خود گئے اس کو غزوہ بولا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڑھ سال میں مدینہ ہجرت کے بعد ڈیڑھ سال میں یہ تقریباً آٹھ مرتبہ اس طرح آپ نے لشکر بھیجے تشکیل کیے اور ان میں جاتا تھا لشکر ان کا اسباب مال لیتے تھے اور واپس آ جاتے تھے زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ اعلان فرمایا کہ ابو صفیان کا تجارتی قافلہ وہ اب یمن سے مکہ کی طرف جائے گا اور اس رستے سے گزرے گا تو آپ نے کہا کون ہے جو ہمارے ساتھ چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے لئے تیار ہوئے تو صحابہ اکرام نے کہا ہم یا رسول اللہ تیار ہیں اور صحابہ کرتے کرتے یوں ہی بیٹھے بیٹھے کوئی جنگ نہیں تھی کوئی نہیں تھا کہ اس طرح بڑی جنگ ہوگی صحابہ نے آپ کے ساتھ چلنا شروع کیا تو تین سو تیرہ آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت جمع ہو گئی اور بہت بڑی تعداد مدینہ میں ہی رہی وہ گئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں تو حالت کیا تھی کہ آپ کے پاس ٹوٹل سات تلواریں تھی تین سو تیرہ بندوں میں سے سات کے پاس تلواریں تھی ٹوٹل دو گھوڑے تھے سات اونڈ تھے لباس تھا ہی نہیں کئیوں کے پاس پہننے کے لیے زرہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی ڈھال نام کی کوئی چیز نہیں تھی اب تیر تھے چند لوگوں کے پاس اب آپ سوچئے کہ گھوڑا صرف حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ یہ دو صحابہ کے پاس گھوڑے تھے اور یہ آگے جا کر سارا دیکھتے تھے اور سارا نظم بناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اونٹنی پر اپنی اور سات اونٹ تھے ٹوٹل اور ہر اونٹ پر تین تین بندے سوار ہوتے تھے تھوڑے فاصلے کے بعد وہ تین اتر جاتے تھے اگلے تین سوار ہو جاتے تھے اس طرح یہ قافلہ بدر کے لیے روانہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر تشریف فرما تھے اس اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت انس بن جو ہے جو غنم تھے مرسد الغنم وہ آپ کے ساتھ سوار تھے اور دوسرے صحابی ایک اور آپ کے ساتھ سوار تھے اب یہ تین آپ کے اونٹنی پر تھے تین ہر اونٹنی پر تھے اور اس میں ٹوٹل پچاسی آپ کے مہاجر تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اب آپ دیکھئے مکی دعوت میں ایمان لانے والوں کی تعداد بڑی قلیل تھی اب وہ پچاسی مسلمان مہاجر چونسٹھ اس میں انسار کے جو قبیلہ عوث ہے اس سے تعلق رکھنے والے تھے سو سے زائد خضرج قبیلہ کے لوگ تھے چونکہ انسار کے دو بڑے قبیلے تھے ایک عوث ایک خضرج عوث تھوڑی تعداد تھی خضرج کی بڑی تعداد تھی اب اس قافلے میں بھی بدر کے میدان میں عوث اور خضرج کی ایک تعداد تھی اور مہاجرین کی ایک تعداد تھی اور کچھ دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے یوں تین سو تیرہ انسان حضور کے ساتھ صرف اس لیے نکلے تھوڑا سا مارکہ ہوگا اور پھر واپس آ جائیں گے جوتے کئیوں کے پاس نہیں تھے لباس پورا کئیوں کے پاس نہیں تھا گھوڑے تھے ہی نہیں اونٹ تھے ہی نہیں زریں تھی ہی نہیں دھالیں تھی ہی نہیں تلواریں تھی ہی نہیں نیزے تھے ہی نہیں اب یہ جنگ عجیب تھی کہ یہ لوگ نکلے ابو سفیان بڑا زیرک آدمی تھا مکہ کے لوگ بڑے عجیب مزاج کے لوگ تھے ابو سفیان اس کو تھوڑا سا شعبہ تھا تھوڑا سا دماغ میں یہ تھا کہ کہیں مسلمان حملہ نہ کر دیں اس نے یمن سے جب واپسی کا راستہ اختیار کیا تو ایک جگہ کوئے پہ گیا تو وہاں سے صحابہ گزرے تھے اب اس کوئے پر سائیڈوں پر اونٹ کی مینگنیاں پڑی تھی ابو سفیان نے ایک مینگنی اٹھائی اور اس کو یوں توڑا اس کے اندر سے گھٹلی نکلی اس نے یوں ہلکی سی سونگی سونگنے کے بعد کہنے لگا کہ یہ اونٹ کی جو مینگنی ہے یہ یسرب کی اونٹ کی محسوس ہوتی ہے چونکہ یہ کھجور یسرب میں پائی جاتی ہے اتنا ان کو اس چیز کا ادراک تھا اتنا ان کو علم تھا کہ وہ اس سے اندازہ لگا لیتے تھے اس نے فوراً اپنے قافلے کو کہا کہ یہ رستہ بدر والا چھوڑ دو یہاں سے ہم نے نہیں سفر کرنا اس نے یمبو ہے جگہ یمبو جو سیاحت کی جگہ ہے ساحل سمندر ہے وہاں یمبو کے رستے سے وہاں سے اس کو گزارا اور دوسرے رستے سے مکہ کی طرف سفر اختیار کر لیا لیکن جب اس کو اندازہ ہوا کہ حضور اور صحابہ اس کا پیچھا کر رہے ہیں تو اس نے فوراً ایک اپنا گھڑ سوار تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف بھیجا ابو سفیان کو کہلوایا کہ ابو سفیان اپنے بندے لے کر آ جاؤ ہمارا قافلہ لٹنے والا ہے ہم پہ حملہ ہونے والا ہے ادھر وہ بندہ مکہ میں پہنچا ابو جہل ابو جہل وہ اپنا لشکر تیار کیا اس کے ساتھ بڑی تعداد سورماؤں کی ہو گئی جس میں اطبہ تھا شیبہ تھا امیہ تھا ابو البختری تھا بڑے بڑے مکہ کے سردار تھے یہ سارے کہنے لگے ہم سارے جائیں گے یہاں تک کہ انہوں نے ایک ہزار جو ہے اپنے ساتھ جنگجو تیار کیے ایسے جنگجو تھے یہاں تلوارے نہیں وہاں تلواروں کے امبار ہیں یہاں نیزے نہیں وہاں نیزوں کے امبار ہیں یہاں پر جو ہے لباس نہیں وہاں لباس آلہ ہیں زرے ہیں وہاں پر ڈھالے ہیں وہاں پر جو ہے سواریاں وافر مقدار میں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس خوراک اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ اضافی اونٹ لائے روزانہ دس اونٹ زبا کیے جاتے تھے دس اونٹ کھلائے جاتے تھے ان کے پاس ہر چیز وافر مقدار میں اس کے علاوہ وہ اپنے ساتھ ناچنے والی ڈانس کرنے والی مکہ سے بڑی عورتیں لے کر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے لوکوں کے ذہن اور ہمارے جذبے بنائیں گے چونکہ یہ عقیدہ اہل ایمان کا نہیں ہے کہ عورتوں کے گانوں کی وجہ سے عورتوں کے سروں کی وجہ سے یا عورتوں کی ترغیب دینے کی وجہ سے مجاہد تیار ہوتے ہیں یہ گانے یہ مجاہد تیار نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ کی نرازگی کا سبب بنتے ہیں اب وہ مکہ سے چلتے ہیں یہاں سے صحابہ مدینہ سے چلتے ہیں بدر میں صحابہ پہنچتے ہیں وہ بھی بدر کے قریب پہنچتے ہیں ادھر ابو صفیان صحیح صالم مکہ میں داخل ہو جاتا ہے اس نے اپنا بندہ بھیجا کہ آپ واپس آ جائیں ہم صحیح صالم پہنچ چکے ہیں ابو جہل نے وہی پر جو ہے اپنے ساروں کو بٹھایا اور ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا البدایہ کے اندر اس نے سب کو بٹھا کر کہا اب بتاؤ ہمارا ابو صفیان تو بچ کر آ گیا ہے کافلہ بچ کر آ گیا ہے مسلمان اس کو نہیں چو سکے اب ہم کیا کریں مکہ واپس جائیں یا آگے چلیں تو سارے سردار کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں ہم جاتے ہیں جا کر وہاں ان کو للکارتے ہیں اور ان کو ڈراتے ہیں اور وہ تو ہے ہی کچھ نہیں تعداد وہ ڈر جائیں گے ہماری دھاک عرب پہ بیٹھ جائے گی عرب کے سارے قبیلے ہم سے ڈریں گے ہماری طرف دیکھ نہیں سکیں گے حکیم بن حزام جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے اب معاملہ حل ہو گیا لڑائی کو موقف کر دیا جائے لڑائی کو چھوڑ دیا جائے اب اس چیز کو چھوڑ کر آپ مکہ واپس چلیں اور اس وقت جو ہے جب وہ سارے تیاری کرنے لگے تو شیطان بیچ میں انسانی شکل میں آیا چونکہ ایک بندے نے کھڑے ہو کر احنس بن شریک نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اگر ہم واپس نہ گئے تو بنو بکر جو ہے وہ ہمارے خاندانوں پر قبیلوں پر حملہ کر دے گا ہمارے ہاتھ سے مکہ چلا جائے گا بنو بکر کا ہمیں خطرہ ہے اتنی دیر میں کیا دیکھتے ہیں شیطان سراکہ بن مالک کی شکل میں جس کو مفتی شفی رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا اور امام ابن کسیر نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا اور تفسیر کبیر کے اندر امام راضی نے لکھا کہ شیطان پہلی مرتبہ اس طرح کسی لشکر میں انسانی شکل میں آتا ہے اور سردار کی شکل میں آتا ہے سراکہ بن مالک کی شکل میں شیطان یوں چلتا ہوا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا نظر آیا تو ایک دم سارے مشرق کہنے لگے تمہیں جس بنو بکر سے ڈر ہے اس کا سردار یہ آ رہا ہے سراکہ آیا اور آ کر سامنے کھڑا ہوا کہنے لگا اے ابو جہل اے اتبہ اے شیبہ تم لوگ ڈروں نہیں بنو بکر تمہارے ساتھ ہے آج زمین سے محمد اور اصحاب محمد کا خاتمہ ضروری ہے اس لیے کہ شیطان کو پتا تھا اگر زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہے گا اصحاب محمد کا نام رہے گا تو شیطانیت نہیں چل سکے گی شیطان کس کا دشمن ہے محمد اور سب بولیے اصحاب محمد کا اب شیطان نے کہا سرقہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں میرا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے چلو اب بیچ میں کچھ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا نہیں لڑو ابو جہل کھڑا ہو گیا ابو جہل نے کہا کہ میں مکہ کے حکم ہوں سردار ہوں مکہ میں فیصلہ چلتا ہے میرا ہم جائیں گے اور اسی جگہ جائیں گے اور وہاں جا کر ناچنے والیوں کو نچائیں گے شراب کوئی محفلے چلائیں گے مسلمانوں کو للکاریں گے اور جشن منا کر واپس آ جائیں گے اب وہ جشن منانے کے لیے وہاں سے چلے یہ جشن وہاں مکہ کے مشرقوں نے بدر کے میدان میں جا کر جو سخت جگہ تھی پتھری لی وہاں جا کے پہلے قبضہ کیا اور ان جگہ پہ اپنے خیمے گاڑے وہاں قبضہ کر لیا اب مسلمان جب پہنچے تو ان کو وہ جگہ ملی جو ریتلی تھی بدر میں آپ جائیں تو یہ گاڑی پہ آپ کو چلتے ہوئے حجیب حالت ملے گی آپ کو کبھی پہاڑ ریت کے ادھر آ جائیں گے کبھی ہوا چلے گی یہی پہاڑ پورا غائب ہوگا اڑھ کے ادھر آ جائے گا ریت ایسے وہاں پر جو ہے انسان تو ڈوٹ کے مر سکتا ہے اس کے اندر لیکن صحابہ جب وہاں پیر رکھتے تھے تو اتنا اتنا زمین میں دس جاتے تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا کونوں کی اوٹ اوٹ لے لو کونے تھے پرانے کونے وہاں تھوڑا تھوڑا پانی تھا ان میں اب وہاں اس میں صحابہ خیمے گاڑ لیے خیمے بھی نہیں تھے اب کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا یہ وہ پہلی جنگ تھی فجر کے اب رات آپ نے جو گزاری وہ رات سترہ رمضان تھی رمضان کی سترہ تاریخ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو فرمایا میرے خیمے میں کوئی نہ آئے آپ مسجد عریش جہاں آج بدر کے میدان میں وہ آپ علیہ السلام کا خیمہ تھا آپ نے خیمہ لگایا اس کے اندر پوری رات تحجد میں یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم کہتے رہے اور دعا کرتے رہے سجدہ میں روتے رہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے خیمے سے صرف رونے کی آوازیں آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سترہ رمضان کی پوری رات سجدہ میں رو کے یہ دعا کرتے رہے جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب زیادہ آوازیں آئیں تو کسی کی جررت نہیں تھی رسول اللہ کے خیمے میں جانے کی تو میں حمد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوا تو میں نے حضور کو دیکھا سجدے کی حالت میں آپ کے آنسووں سے زمین تر ہو چکی تھی اور آپ روتے ہوئے ایک دعا بار بار ارشاد فرما رہے تھے اللہم انت لک حاضح العصاب لا تعبد فی الارض ابدا اے اللہ میں اتنی محنت کر کے چودہ سال محنت تیرے تعارف والے تیرے نبی کو ماننے والے تین سو تیرہ نفوس قدسیہ جمع کر کے تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں اے اللہ اگر آج یہ تین سو تیرہ بدر کے میدان میں زبا ہو گئے تین سو تیرہ بدر کے میدان میں قتل ہو گئے اے اللہ لا توبت فی الارض ابدا پھر زمین پر قیامت تک تیرا بندگی کرنے والا کوئی نہیں بچے گا مفسرین نے لکھا محدثین نے لکھا عجیب بات ہے اللہ کے رسول کو یوں دعا کرنی چاہیے تھی اللہ اگر میں آج شہید ہو گیا تو تیرا نام ختم ہو جائے گا لیکن حضور نے یہ نہیں کہا حضور نے فرمایا اللہ ام تُحْلِق حَاذِهِ العِسَابَ اے اللہ یہ میری جماعت صحابہ اگر آج قتل ہو گئی تو تیری بندگی ختم ہو جائے پتہ یہ چلا کہ صحابہ ہیں تو دین ہے صحابہ ہیں تو شریعت ہے صحابہ ہے تو رسالت ہے ہر چیز کا تعلق صحابہ سے ہے اس لیے رسول اللہ نے پوری رات اللہ سے صحابہ کو مانگا اور صحابہ کے متعلق فرمایا اے اللہ اگر آج یہ قتل ہو گئے کتنے پاس لوگ تھے جن ان پاس وہ پاس تھے یا فیل تھے کتنے پاس تھے کتنے پاس تھے بدر میں آپ سارے بولیں کتنے تھے بدر میں پاس کوئی فیل تھا لیکن آج کا سنی تو کہتا ہے پانچ پاس ہیں خالی کہتا نہیں کہتا سنی نعرہ لگاتا ہے پنچ تن پاک کا یا نہیں پنچ تن پاک ہیں یا بدر کے سارے پاک ہیں تو یہ سنی کا عقیدہ ہو سکتا ہے پنچ تن یہ جو نعرہ لگائے وہ سنی اسے کہا جا سکتا ہے یاد رکھنا جس مسجد میں جس ممبر پہ جس درگا پہ جس دربار پہ جس جگہ پنچ تن کا نعرہ لگایا جائے سمجھ لو یہ سنی نہیں ہے اس کا لبادہ سنیت کا ہے اندر سے صحابہ کا دشمن ہے عقیدہ سنیت کا پنچ تن کا سب تن نبی کے پاک ہیں ہم تو کہتے ہیں سب نبی کے ساتھ تو مٹی بھی پاک ہے جو لگ گئی تو صحابہ کیوں پاک نہیں اب حضور ساری رات کیا دعا کر رہے اس لئے تو اللہ نے وہاں آئیت اتاری اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی اے میرے نبی آپ پرشان نہ اللہ آپ کو کافی ہے اور یہ جماعت صحابہ کی آپ کو کافی ہے جب یہ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو کسی کی پرشانی کیوں اب یہ تسلی آپ کو اور آپ کو یا ایو نبی میرے نبی آپ اٹھئے اور جا کر اپنے صحابہ کو جہاد کی ترغیب دیں اب حضور صحابہ کے پاس گئے صحابہ کو بٹھایا صحابہ سے کہا بتاؤ ہم تو آئے تھے ایک قافلے کے لئے یہاں تو جتھا آگیا لڑائی کے لئے ہم تو لڑائی کے لئے نکلے نہیں تھے نہ ہمارے پاس سواریاں نہ اسلہ نہ لباس نہ خوراک یہ ضعیف بدن ہیں اب بتاؤ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے آپ کیا کہتے ہیں انسار مہاجر سارے بتاؤ مقداد بن اسود صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ جیسے آپ کی منشاہ ہم سارے اس پہ راضی پھر آپ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اس نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم آپ نے یہ دونوں صحابہ جو بولے یہ دونوں مہاجر تھے اور آپ مکہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے تو آپ کا دل یہ کہہ رہا تھا گویا کہ آپ کی نظریں تھی انسار کی طرف چونکہ آپ مدینہ ان کے پاس آئے تھے انسار کی یہ منشا چاہ رہے تھے کہ یہ مقامی لوگ ہیں ہم مہاجر ہیں مقامی لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے بچوں کو بدر میں جا کے شہید کروا دیا تو آپ نے تیسری بار زور سے کہا بتاؤ سارے جواب دو تو عزیز سعید بن معاذ جو انسار کے سردار تھے وہ نے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے ہم تو بیٹھیں گے آپ کے ساتھ لڑنے کو نہیں جائیں گے اے نبی اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے حواری نہیں ہم آپ کو کہیں گے ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں حضور علیہ السلام خوش ہو گئے جو کہ سارے صحابہ اس پہ تیار ہو چکے تھے پھر آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ کے صحابہ کو اللہ نے اتنی بڑی ترقی دی ہے کہ آپ اپنی آپ کو کمزور نہ سمجھو کہ آپ کے بیس آدمی جو بیس آدمی ہوں گے وہ کافروں کے دو سو بندوں پہ غالب آئیں گے اب یہ ایک صحابی ایک صحابی بیس کے برابر ہو گیا اب صحابہ کمزور نحیف تھے لیکن اللہ کا فیصلہ تھا یہ اب اللہ نے آپ کی مدد فرمائی اب وہ شیطان جو سراقہ کی شکل میں ان کو ہر چیز پہ گائیڈ کر رہا تھا ادھر خیمے لگاؤ یہاں اب شیطان سردار کی شکل میں ان کو ساری ترتیب بتا رہا ادھر صفیں لگنی شروع ہی فجر کے بعد یہ مسلمانوں کی صف تھی وہ کافروں کی صف تھی جب اس نے دیکھا آسمان سے پہلی مرتبہ فرشتے اترے ہیں اب اللہ کا ایک ہی فرشتہ کافی ہے ایک فرشتے نے قوم آد کو قوم سمود کو تباہ کیا قوم سمود کو ایک فرشتے نے چیخ ماری تو ان کے کلیجے پھٹ گئے ایک فرشتے نے اب یہاں اللہ نے تین ہزار فرشتے پھر اللہ نے کہا نئی پانچ ہزار فرشتے نازل کیے خمسین اللہ رب العزت پچاس ہزار فرشتوں کا نزول کر رہے پانچ ہزار فرشتوں کا نزول کر رہے پانچ ہزار فرشتے نازل ہو رہے ہیں کیوں نازل ہو رہے ہیں فرشتے اب فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا تقویر دینی تھی اب وہ سراقہ شیطان جب دیکھا ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا ہوا ادھر فرشتے کو دیکھا اترتے ہوئے تو بھاگا اتنے زور سے بھاگا اس نے کہا کدھر بھاگ رہے ہو اس نے کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے بعد مکہ میں اس کو ملے سراقہ کو لوگ انہوں نے کہا تو بھاگ آیا بدر سے اس نے کہا میں گیا ہی نہیں شیطان تھا اس کی شکل میں اب شیطان شکلیں چینج کرتا ہے اس کو اختیار ہے کہتے ہیں یہ فلاں درگاہ پہ شیر آتا ہے رات کو پیرہ دیتا فلاں جگہ سامپ آتے ہیں وہ چکر لگاتے ہیں فلاں درگاہ پہ ایسا ہوتا یہ لوگ بتاتے یا نہیں بتاتے یہ صحیح بتاتے ہیں شیطان یہ شکلیں چینج کر کے آتا لوگوں کا عقیدہ خراب کرتا یاد رکھیں میری بات میں آپ کو یہ صحیح بات بتا رہا ہوں اس پر میں اگر پوری آپ کو سمجھانا شروع کروں اس پر دلائل قرآن و عدیث تے اور اقلی دوں تو آپ حیران ہو جائیں شیطان کیسے شکلیں چینج کر کے کبھی پیر بن کر آئے گا کبھی بزرگ بن کر آئے گا آپ کا عقیدہ خراب کرے گا لوگوں کے عقیدے خراب کرنے شیطان ایسے حرب اس نے مکہ کے مشرقوں کا عقیدہ خراب کیا ہی نہیں کیا ایسے آ کر اب بدر میں وہاں جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تلوار یوں اٹھاتے تھے تو کافر کی گردن جا کے زمین پہ گرتی تلوار لگتی نہیں تھی پہلے فرشتہ اس کو مار دیتا تھا عباس اتنا لمبا قط تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی پاؤں ان کے زمین پہ لگتے تھے اور چھوٹے وہ کوئی اور مخلوق تھی انہیں نے کہا آپ کو کیسے پتا تو اس نے کہا اقبل احزب یہ آواز میں نے سنی یہ جبرائیل کی آواز تھی جو اپنے گھوڑے کو کہہ رہے تھے آگے بڑھ گھوڑے کا نام تھا ان کے احزب اب صحابہ ستر کافر انہیں نے گرفتار کیے اور ستر کے قریب ان کے مرے قتل ہوئے بڑے بڑے سردار اطبہ شہیبہ سارے جو ہے ابو جہل ابو البختری امیہ یہ سارے وہاں قتل ہوئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور تین دن تک وہاں مسلمان رہے اور حضور علیہ صلی اللہ اسلام نے رات کو بتا دیا تا فلا فلا یہاں قتل ہوگا بدر کے میدان میں کافر قتل ہوئے اب آپ نے تین دن کے بعد جب عبداللہ ابن رواحہ اور زید ابن حرسہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہا جی آپ پہلے مدینہ چلے جائیں جا کر اعلان کر دیں کہ ہم مدینہ آ رہے ہیں فتح یاب ہو کر یہ لوگ پہلے مدینہ پہنچ گئے تو مدینہ منورہ کے اندر منافقین نے پراب گنڈا شروع کر دیا تھا کہ بس مسلمان ختم ہو گئے اب مسلمانوں کا نام و نشان ختم کہاں اتنی بڑی تعداد سے وہ لڑ سکتے ہیں آپ دیکھئے کہ یہاں تین سو تیرہ تین سو تیرہ تھے ایک ہزار کو شکست دی یہ تو تین سو تیرہ تھے غزو موتا میں تین ہزار تھے ایک لاکھ کے مقابلے پہ ابو حریرہ رضی اللہ کی پہلی رلائی تھی غزو موتا ابو حریرہ رضی اللہ کو جب پتہ چلا کہ یہ ایک لاکھ کہنے لگے کہ آپ حیران نہ ہو ہم نے اس سے زیادہ حیرانگی بدر میں دیکھی ہے جب تین سو تیرہ تھے اللہ نے ہمیں فتح دی آج بھی اللہ ہمیں فتح دے گا اور وہاں اب آپ یہ جب مدینہ آتے ہیں تو عزیز عبدالللہ بن روحہ نے کہا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو منافقین جمع ہو کر شور مچانے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تین سو تیرہ فتح یاب ہو جائیں ایک ہزار کے مقابلے میں انہوں نے کہا اتنا پراب گنڈا کیا کہ حضرت عسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں خود تزبزب میں پڑ گیا کہ واقعی مسلمان شکست کھا چکے ہیں میں اپنے والد زید کے پاس آیا میں نے آ کر کہا ابباجان مجھے سچ بتائیں کیا واقعی مسلمان فتح یاب ہوگے تو انہیں قسم کھا کر کہا اللہ نے ہمیں فتح دی ہے یہاں تک کہ ایک صحابی کہنے لگے کہ میں نے جب حضور علیہ سلام کی اونٹنی پہ زید بن حارسہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ مدینہ میں داخل ہوئے ہیں تو مدینہ کے اندر ہم سب کو گمان ہونے لگا کہ حضور اور صحابہ شہید ہو گئے ہیں اب یہ اونٹنی مدینہ میں اززید لے کر آئے ہیں لیکن جب صحابہ اور حضور مدینہ میں داخل ہوئے تو منافقین کے حوصلے پست ہو گئے یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور مسلمانوں نے خوشی کے ساتھ نعرے تکبیر بلند کیا اور تب اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا اعلان صحابہ کے لئے فرمایا بدری صحابہ کے لئے اعملو ما شیعتم آج کے بعد تم جو بھی کرو اللہ آپ کی زوجہ حضور کی بیٹی حضور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو چیچک کی بیماری تھی اور چیچک کی بیماریوں میں ایسے چہرے پر نشان اور یہ پورا جسم بھر جاتا ہے کہ انسان اس میں بچ نہیں پاتا یہ بیماری قدیم چلی آ رہی ہے سیدہ رقیہ کو مرض لاحق تھا تو وہ ان کا جنازہ بھی عزوثمان نے پڑا تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو اس تیمارداری کی وجہ سے شرقہ بدر میں شمار کیا اور اس اعزاز میں داخل کیا تو بدر ہمیں دو میسیج دیتا ہے آخری بات دو میسیج ایک مسلمان دلیر ہوتا ہے بزدل نہیں ہوتا آج مسلمان بزدل بن چکا ہے اتنا بزدل بن چکا ہے کہ آج مسلمان جو ہے اللہ رسول سے نہیں ڈرتا کافروں سے ڈرتا ہے آج غربت سے ڈرتا ہے ان چیزوں سے ڈر رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری نظر اللہ پہ ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم دوسرا بدر سے ہمیں ایک سبق ملا کہ اسلام کی بقا کے لیے جماعت صحابہ کا تصور ضروری ہے صحابہ کی عظمت کا پرچار ضروری ہے کیونکہ بدر میں اللہ کے رسول نے اللہ سے صحابہ کو مانگا آج کا مسلمان اگر صحابہ سے کٹ جائے گا تو وہ دین سے کٹ جائے گا تو ہمیں اس لیے اور تیسری چیز جو میں نے بیچ میں بتا دی کہ ہمارا ایک عقیدہ ہونا چاہیے ایک عقیدہ وہ عقیدہ کیا کہ نبی کے سارے صحابہ پاک ہے یہ پنج تن کا عقیدہ کوئی مسلمان کا نہیں ہے آپ میں سے کوئی مانتا ہے کہ مسلمان کا عقیدہ پنج تن کا لیکن آپ کے گھروں میں تو کہا جاتا ہے آپ اتنی جرت پیدا کریں اپنی عورتوں بچوں کو مردوں کو بتائیں خاندان برادریوں میں کہ بھئی ہم نبی کے سارے یاروں کو سارے صحابہ کو پاک مانتے ہیں پانچ کو نہیں یہ ایسی بات ہے آج باطل ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے ہمارا بچہ بچہ ہمارے سنی بڑے بڑے علماء جو سنیت کا نام لینے والے ہیں اگر وہ پنچ تن بڑے بڑے درگاؤں والے اگر یہ نعرہ لگا رہے ہیں تو سمجھ لیں یہ متاثر آدمی ہے بیمار ہے اس کا دل اس کے دل میں ابھی حب صحابہ مضبوط نہیں اس لئے صحابہ کی محبت مضبوط کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق تعاف دوسرا اتقاف یہاں ہوگا انشاءاللہ آپ ضرور اتقاف میں شرکت کریں اتقاف میں بیٹھیں دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے دوسرا ایک خاص اعلان